میں نے آپ کو لاسٹ نمی بتایا تھا نا کہ مسلمان کے پاس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آپشن دیکھے گئے برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے دل میں برا جانو اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے اس وقت ہماری کنڈیشن جو ہو چکی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی برائی کو ابھی ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے لیکن ہم اپنی اپنی کپیسٹی میں اٹلیس اپنے گھر کے اندر دین طرح سے نافذ کر سکتے ہیں کہ باہر چاہیں دنیا میں اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے یا آپ لوگ جب ایمپلیمنٹ کرنے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس وقت کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ دین کو اپنی زندگیوں میں واپس لے کے آنا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ سوسائٹی سے ایسے کٹ جاتے ہیں کہ آپ کا کوئی ہے ہی نہیں شاید اس معاشرے میں یا آپ اس معاشرے میں جس لائک آپ بلکل ڈیفرنٹ چیز ہیں کوئی نئی سپیشیز ہیں لیکن عجر بہت بڑا ہے عجر بہت بڑا ہے دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اسی طرح اسی پیٹرن پر چلتے رہیں چلتے جس طرح ہماری زندگی کے پچھلے بیس تیس چالیس پچاس سال گزر گئے ہوئے ہیں ہم اسی طرح چلاتے رہیں کیونکہ اللہ نے تو ایک وقت بقرر کر دیا ہوا اور اس وقت پر ہی سب کچھ ہونا ہے ہر انسان کے لئے اور اس کے آگے پھر وہی ہے کہ جس کا جو عمل ہوگا اس کا ریوارڈ بھی اسی طرح سے ہوگا لیکن لیکن جس طرح صدقہ جاریہ ہے نا اس طرح گناہ جاریہ بھی ہے جو آج کا سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ہم کم از کم دنیا سے جاتے ہوئے اپنے لئے صدقہ جاریہ کریئٹ کریں گناہ جاریہ نہ کریئٹ کریں اب آپ میں سے بڑے ایران ہوں گے گناہ جاریہ ہم کیسے ہم تو اپنی زندگیہ بدل رہے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہمارے لئے گناہ جاریہ کیسے ہوگا تو عدب کے ساتھ عرض ہے اپنی جنریشن کو یا اپنے بچوں کو دنیا میں اس طرح چھوڑ کے جائیں کہ وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں آپ کے لئے گناہ جاریہ مت بنیں اللہ سبحانہ وتعالی پہلے کہنے والے کو تفیق عطا فرمائیں